ہلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں بالی اٹھلائقن اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پچھان موفی کی سکرینز کا اونٹ کو لے کر جینا دوستو اس موفی کو ہندی آوری ос میں کتنے سکرینز książ 광ور ملنے والے ہیں اس موفی کو ساؤت آوریس میں کتنی سکرینز کا اونٹ ملنے والے اور اس موفری کو ورلڈ وائٹ کتنےآور ملنے والے isch ان دوستو اس سے پہلے کہ عی milyے پر نئے ہیں تو بالی اٹھلائقن چینل بھی نہیں سکتے حالانکہ جب وائر ایف اس موو کا ٹریلر نہیں لانچ کر رہا تھا تو ہم سب نے وائر ایف کو کافی بڑی بڑی کھڑی سنائی ہیں گالیاں بھی دیں ہیں لیکن وائر ایف ہم سے دو قدم آگے چل رہا ہے وائر ایف اس موو کا پرموشن انڈیا میں نہیں بلکہ آورسیز میں بہت ہی تکڑا کر رہا ہے جی اور دوستو وائر ایف آورسیز کے جو شارو کھان کے فینز ہیں ان کا پورا پورا ایڈوانٹیج لینے والے ہے کیونکہ حالی میں ابھی نیوز آ چکی ہے کہ وائر ایف پتھان موو کا ٹریلر برج خلیفہ پر لگوانے والا ہے جی ہاں دوستو برج خلیفہ پر پتھان موو کا ٹریلر ریلیز کیا جائے گا جو کہ ایک بہت ہی بڑا پرموشن ہے اور آج سے پہلے ایسا پرموشن کسی بھی موو کا نہیں ہوا ہے اور میں ہی اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو شارو کھان کے آورسیز کے فینز ہیں چاہے وہ یو اے میں ہو چاہے وہ اسٹیلیا میں ہو چاہے وہ ادھر کنٹری میں ہو وہ اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے اس مووی کے لیے اور اس مووی کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر بات کریں اس مووی کی آورسیز سکرینز کاؤنٹ کی تو جس طرح سے اس مووی کی ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے آورسیز میں تو اوپر تھان مووی کو آورسیز میں لگ بگ تین ہزار سے پیمتیس سکرینز ملنے والے جہاں دوستو پورے وارل میں سے تین ہزار سے پیمتیس سکرینز پر ریلیس کیا جائے گا جو ایک بہت ہی بڑا نمبر ہونے والا اس مووی کے لیے کیونکہ ابھی بہت سی موویز چل رہی ہیں جن کے باوجود اس مووی کے لیے اتنی زیادہ سکرینز آورسیز میں بہت ہی بڑا نمبر ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے مووی اپنا کریز بنائے گی پبلک اندھر سکرینز کاؤنٹ بڑھتے جائیں گے شورز بڑھتے جائیں گے اور وہی اگر بات کریں اس مووی کی ساؤتھ آورین میں تو ساؤتھ آورین میں اس مووی کو جو سکرینز کاؤنٹ ملنے والے ہیں وہ لگ بگ پانچ سو سے چھ سو سکرینز ہے گائز اب آپ کہیں گے کہ پانچ سو سے چھ سکرینز تو بہت ہی زیادہ کم ہیں لیکن نہیں ساؤتھ میں ابھی بہت سی بڑی موویز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے اس مووے کو اتنے سکرینز کاؤنٹ ملنے والے ہیں جیسے ہی اس مووی اپنے ساؤتھ آورین میں کریز بنائے گی تو اس کے بات اس مووی کی97ز کاؤنٹ آنکہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے اس مووی کے جو شورز ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن بات کرے گا ہندی آورین کی تو ہندی آورینز کے لیے اس مووی کو بہت بڑا ریلیز کرنے کا پلان کیا گیا ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بالی وڈ کی آج تک سب سے زیادہ جو مووی بڑی سکرینز پر ریلیز ہوئی ہے تو وہ چار ہزار سکرینز نمبر ہے یعنی کہ چار ہزار سے زیادہ کسی بھی بالی وڈ مووی کو سکرینز نہیں ملے لیکن پتھان مووی اس ریکارڈ کو بھی توڑنے والی اور یہ مووی لگ بگ پانچ ہزار سے زیادہ سکرینز کاؤنٹ پر ریلیز ہونے والی ہے وہ بھی ہندی آڈینز میں جیہاں دوستو جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پتھان مووی فاسٹ ڈے کے جتنے بھی بالی وڈ کے موویز کے ریکارڈ ہیں سب ہی کو توڑنے والی ہو چاہے وہ پچاس کروڑ کا ہو چاہے وہ ساٹھ کروڑ کا ہو جیہاں دوستو پتھان کا پبلک اندر بہت زیادہ خوب بھی بنا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پتھان مووی آنے والے سمئے میں اپنے نام کے جنڈے گانے والی تو دوستو اورال پتھان مووی کو لے کر آپ کتنے ایکسائیٹ ہیں ہمیں کمار میں زورتا ہے کہ وہیں گرہ کو ویڈی چلے گی تو ویڈی کو لائک کریں چینلو سبکھ کریں بیل آئیکن کو بھی دباہ دیں تاکہ آپ مجھے دو دیکھ سکیں